اب میں سردار اکرام اللہ خان گنڈپور سبائی وزیر زراد اور آپ کے ہیرو سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سپاہ سلامہ پیش کریں اور آپ سے ایک کے زلہ 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 ڈھلی آوازیں سردار اکرام اللہ خان گنڈپور سردار اکرام اللہ خان گنڈپور اب میں سردار اکرام اللہ خان گنڈپور سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور سپاس نامہ پیش کریں تائم بیراؤ سردار اکرام اللہ خان گنڈپور سے ریکویسٹ کریں جناب سپورٹس منیسٹر ارباب صاحب زلہ ممبران زلہ ناظم تحصیل ناظم میں نے بیراؤ بزرگو تعمر والے سارے مہمانو اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے حلقے کے غیور صابر شاکر قربانی کے جذبے سے سرشار سالوں بعد تبدیلی کے طلبگار عوام کی طرف سے آپ کو پی کے ستا ست آمد بار دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کے عوام دوست رویہ کو آپ کے خدمت خلق سے سرشار جذبے کو قبطان کے تبدیلی کے نعرے کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کو شہید اسرار اللہ خان گنڈپور کے مشن کی تکمیل میں امداد کرنے کی کوشش کو اور اپنے قریبی دوست کے غیور لوگوں کو یاد کرنے پر سلام پیش کر کرو آج ہمارے لئے انتہائی خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ آپ نے عوامی رابطے سلسلے میں دیرہ اسماعیل خان میں سب سے پہلے اس تاثیل کا انتخاب کیا جس میں نہ صرف آپ کا ایک جانسار قابل اعتماد مہنتی قابل اور مخلصاتی شہید اسرار بلکہ اچھروں سے آپ کے دوست سردار انیت اللہ خان گنڈپور کا علاقہ ہے اس میں شک نہیں کہ اس علاقے کے عوام کے فلاو بیبوت کے لیے ہر حکومت نے کام کیے لیکن جو ترقیاتی کام آپ کے دور میں شہید اسرار کی کوشش سے ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد آپ نے جو فراخ دلانہ امداد اس علاقے کے لیے دی اس کی مثال نہیں ملتی آپ ہی کے تاؤن کی وجہ سے ہم آج اس قابل ہو چکے ہیں کہ تقریباً تمام دیہاتوں میں بنیادی سہولتیں کسی حد تک دی جا چکی ہیں لیکن پھر بھی اکثر دیہات بنیادی سہولیات سے محروم ہیں کیونکہ پچھلے عدوار میں جو فنڈ اس علاقے کو دیے گئے تھے وہ اونٹ کے موں میں زیرہ کے برابر تھے میرا حلقہ پی کے ستہ سٹھ بہت وسیع علاقہ ہے اور یہ تقریباً تیس ناصلوں پر مجتمع ہے ہم آپ کے پرخلوص دعون سے دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تاریخی انصاف کے منشور کے این مطابق لوگوں کو تمام بنیادی سہولتیں ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچائے جناب وزیراعلا صاحب آپ کی آج یہاں موجودگی سے ہم کوشش کریں گے کہ علاقے کے غیور عوام کے لیے کچھ حاصل کر سکے تاکہ پاکستان تاریخی انصاف اور شہید اسرار کی مشن کی تکبیر ممکن ہو سکے اور لوگوں سے بھی پھر یہ نعرہ لگوانے نہیں بلکہ وہ خود یہ نعرہ لگائیں کہ تبدیلی آ چکی ہے جناب اعلیٰ اب میں اپنی علاقے کے چند عام مثال آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ہماری علاقے کا سب سے بڑا مثلہ اب نوشی کا ہے اگر آپ خصوصی شفقت فرما کر میرے حلکے کے لیے بارہ شب سی ٹیو ویل دے دے اور موجودہ ٹیو ویل توہ نے تاڑیا کو لے پتہ نہیں لگ دا کہ تُو سوا کہی تسریح ہے کہ تاڑیا کو لے پتہ لگے جوا کہی آسا کوئی دلوڑ ہے اور موجودہ ٹیو ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کر دے میرے حلکے کی عوام کے پاس زمین تو بہت ہے لیکن آپاشی نہ ہونے کی وجہ سے ان زمینوں کی خاطر خواب فیدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے لہٰذا موجودہ نہری سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اور جو سہولتے نہر کے ساتھ موجود نہیں جن میں نقاضی کا نظام اور سہلاف سے بہت جاؤ شامل ہیں ان کے لیے ہمیں پچاس کروڑ روپے کی رقم دی جائے اس کے علاوہ ہمارے کچھ علاقے تو نہر کے نیچے آتے ہیں لیکن زیادہ علاقہ اب بھی روت کوئی کے زیرے سہراب ہوتا ہے لہذا روت کوئی سسٹم کو بہتر فعال کرنے بند پال صد اور گنڈیوں کی تعمیر و مرمت کے لیے بھی ہمیں پجاس کروڑ روپے کی اشد ضرورت ہے تحصیل درابن کی زیادہ تر سہرابی کالا پانی کے ذریعے ہوتی ہے مواصر سہرابے کے لیے دو سو واتر کورس اور ساو سٹوریج ٹینک دیے جائے چونکہ گمالزام نہر کا افتتہ ہو چکا ہے اس پسمادہ تحصیل کے لیے مادل فارم سرویس سنٹر دیا جائے جس میں ہر قسم کی ذریعی مشینری موجود ہو تاکہ کسان اس سے زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھا سکے گمالزام نہر کی وجہ سے تاثیر کلاچی میں ایک ذریعی تحقیق مرکت کی اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے ذریعی تحقیق والوں نے دو ہلار چودہ میں ایک تجویز بھی دی تھی کہ جو کہ انسٹیٹو آف سینسٹیڈبل ریسارٹ پار ایجنٹ آئی ایس آر ای آر اس سے اسرار بنتا ہے کہ نام سے تھا اور اس کی منظوری آپ کا شہید اسرار کے چاہنے والوں پر ایک احسان عظیم ہوگا زمینوں کو کٹ آؤ سے بچانے کے لیے پانچ سو وارٹر کنٹرول سٹریکچر اور سو وارٹر ریزارو دیے جائے گمالزام کمانڈ ایریا پراجیکٹ کی پی سی وان میں لینڈ ڈیوینگ موجود تھی اس کو ختم نہ کیا جائے خصوصی مہربانی فرما کر اس کے لیے فنڈ مہیا کر رہے کیونکہ علاقے کے غریب لوگ ان زمینوں کی لیوری خود نہیں کر سکتے گمالزام کمانڈ ایریا پراجیکٹ کی پی سی وان میں اپروچ رور موجود تھے اس کو بھی ختم نہ کیا جائے اس پراجیکٹ کے اندر جن پانچ یونین کوسل کی زمینیں آ رہی ہیں ہر یونین کوسل میں زراعت توسیق کا دفتر قیم کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے شراب ہر واقع موجود رہے لینڈ لیولی کے لیے بھنڈ روزر کے ساتھ ٹریکٹر استعمال کی اجازت دی جائے گمالزام نہر تقریباً ساڑھے آٹھ سو کیوسک پانی گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن زمینی حقائق اس کے بھراکس ہیں اور اتنا پانی یہ گزارنے کے قابل نہیں لہٰذا ہماری یہ درخواست ہے کہ نہر کے ساتھ پرانی روز کوئی نظام جس میں روز لونی روز گمل میں بھی پانی چھوڑا جائے اور اس کے لیے آپ کمیشنر صاحب جس کی کمیشنر صاحب کو خصوصی احکامات دیں تاکہ اس کو کانونی شکل دے سکے یہ تواڑا اوہ پاڑی دا مطالبہ ہے جائندواز نے ہمیچھا توسا آگ دے راندے ہوئے ہوتواڑے تاڑیا کول یہ محسوس ہی نہیں تھی دا میں وزیرالہ صاحب کو پہلے بھی یہ درخواست کی تھی تھی ہونوی یہ درخواست کرنا کہ آسا کو پیور دا پاڑی تھی اسے روز لونی تھی گمل تھی پاڑی چلاڑے آسا کو یقین ہے کہ تو آسا نے آسا نے سارے مطالبے جتنے بھی تاکول پورے تھی سکتے کریں سے لیکن آساڈا یہ مطالبہ آساڈا ایمیں ضرورہ تے کہ آساڈا جیوان مرانے تے آساڈے واستے کمیشنر صاحب تے ڈی سی صاحب کو اوہ تاک اسے زلوی رامردی تا بنجھے کہ جے تاک انہا مہربانی کی تھی ہے پہلے بھی کمیشنر صاحب آسانال بڑا تعاون کی تے تے ہوڑوی یہ امید رکھے ہیں کہ کمیشنر صاحب تے ڈی سی صاحب تعاون کرے سے تے یہ ٹیم جی ریزلے دیت انتظامیاں ہیں یہ ٹیم موجود راوے تاکہ آساڈے کام آخر تک پہنچے سمالظام نہر چو کے دیستگردی سے متاثر علاقے میں ہے لہذا اس نہر کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہر وقت رہے گا اس کے لیے خصوصی طور پر اضافی چوکیداروں کے بندوباس کی اجازت دی جائے چونکہ پی کے ستہ دھن کا زیادہ علاقہ روت کوئی سے سہراب ہوتا ہے لہذا روت کوئی فانڈ کو تین گناہ کر دیا جائے موجودہ فانڈ اتنا کام ہے کہ روت کوئی نظام کو چلانے کے لیے ہر وقت کام پڑ جاتا ہے اور اس وقت تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپیہ ڈیسٹریک گورنمنٹ کے ذمہ محکمہ ذراعات کے واجب الادہ ہے شوگر سیس فانڈ میں سب سے زیادہ رینیو زلہ ڈیرہ اسمہیل خان سے جمع ہوتا ہے صوبے میں کل چھے شوگر مل میں سے یہاں پر چار شوگر مل کام کر رہے ہیں لہٰذا خصوصی مہربانی فرما کر ریونی کے حساب سے ہمیں شوگر سیس کے فانڈ میں حصہ دیا جائے اور ڈیپٹی کمیشنر کو حکم صادر فرمائے جائے مغربی روپ جو ڈیرہ اسمہیل خان سے گزر رہی ہے اس میں ہمارے دو تحصیل کلاتی اور درابین کی علاقے شامل ہیں لہٰذا اگر ایک نام ایک زمن کے لیے ان دو تحصیلوں میں سے کسی ایک میں بھی جگہ کا انتخاب کیا جائے تو یہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایک تحصہ ہوگا میرا حل کا چونکہ بہت واسی ہے اور بجلی کی مجھ میں جو فانڈ مجھے ملتا ہے اس میں کوئی کا بہلے ذکر کام نہیں ہو سکتا لہذا کلاچی شہر کی بہت سیدھا بجلی کے تاروں کی تبدیلی اور بجلی کے کھمو تاروں اور ٹرانسفارمر کے لیے پندرہ کرو روپے دے دیں آپ کی حکومت میں آپ کی حکومت میں سڑکوں پر جو توجہ دی ہے وہ قابل فخر ہے اس وقت میرے حل کا میں تقریباً ستر کرو روپے کا کام سڑکوں پر شروع ہے لیکن یہ تھوڑا سکس روی کا شکار ہے اور اس سال اے دی پی میں صرف تین کرو روپے رکھے گئے ہیں جو کہ سراسر زیادتی ہے درابین سے رمک تک سڑکنا مکمل ہے اور اس روڈ سے پہلے تین فیز مکمل ہو چکے ہیں چوتھا اور آخری فیز باقی ہے لہٰذا اس کو جل از جل مکمل کرنے کی احکامات صادر فرمائے کلاچی شہر کیونکہ بہت نشیب میں واقع ہے جس کی وجہ سے معمولی سے بھارش کے بعد شہر کی گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں لہٰذا ناکاتھی کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے دس کرو روپے کی گرانٹ دی جائے شہر کلاچی کے لیے سٹریٹ لائس کا بندوباز کیا جائے کیونکہ نہ صرف پولیس بلکہ سگوریٹی اداروں کے لیے بھی شہر کا اندھیرہ خطرناک ہے لہٰذا سولر سٹریٹ لائس کے لیے پانچ کرو روپے منظور کیا جائے ٹی ایم اے کلاچی کے آمنی کے ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے ملازمین کی تنخائے بھی پوری نہیں کی جا سکتی لہذا بیس کرو روپے کی امداد دے کر ٹی ایم اے کلاچی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد دے کلاچی شہر کی ارگر کل صاف تاریخی دروازے ہیں یہ دروازے جو تاریخی ویر تھا ہیں تقریباً ختم ہو چکے اور ان کی مرمت اور تہذیب آرائش کے لیے دس کرو روپے کی گرانٹ دی جائے تاثیر کلاچی اور تاثیر گرابن کے رولر روڈ کے لیے پجاز کرو روپے کی رقم فرانٹ کی جائے ہمارے سارے گاؤں ہر وقت سہلاب کی زد میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا جانی نقصان ہوتا ہے بلکہ مالی نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے دہاتوں کو سہلاب سے بچانے کے لیے شہرپناہوں کی تعمیر بہت ضروری ہے اس کے لیے بیس کرو روپے دیے جائے علاقے کے نوجوانوں کو بہتر تعلیمی سہولیات دینے کے لیے ایک کیڈر کالیج منظور کی جائے جس کا نام اسرار شہید کیڈر کالیج کلاچی رکھا جائے علاقے کے نوجوانان کو اعلیٰ تعلیم سے راستہ کرنے کے لیے گمل یونوستی کا سب تیمپس منظور کیا جائے اور اس کو شہید اسرار کے نام سے منصور کیا جائے امن و امان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے پولیس چیک پوست ہتھالا کو پولیس ٹیشن کی منظوری دی جائے دی اے خان اور ٹاک میں سوئی گیس کی سہولت موجود ہے لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ کلاچی کو بھی سوئی گیس کی سہولت دی جائے کلاچی سپورٹ سیجے میں انڈور گیم کے لیے آڈیٹوریم کی منظوری دی جائے درابن میں لوگوں تک پینے کا پانی پہنچانے کے لیے دو اوور ہیٹ یعنی ٹینکیں منظور کی جائے درابن شہر میں لوگوں تک پینے کا پانی پہنچانے کے لیے پائپ لین بچھانے کی منظوری دی جائے درابن زام ڈیم جس پہ کام تقریباً فیزیبلیٹی اس کی بن چکی ہے اور روز لوڑا اور درابن شہر کے لیے پول کی منظوری دی جائے میرا ہلکا چونکہ بہت وزی ہے تاثیل درابن کے عوام کو شناختکار کے حصول میں بہت مشکلات ہیں لہذا درابن میں نادرہ دفتر منظور کیا جائے پورے کلاچی میں تفریح سرگرمیوں کے لیے کوئی پارک نہیں لہذا علاقے کے لوگوں کی تفریح کے لیے شہید اسرار خان پارک منظور کی جائے دگری کالیج کلاچی پر بوجھ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون کلاچی ہائر سیکنڈری سکول کا درجہ دیا جائے کلاچی کے تین ہائی سکولوں کے لیے ایک کروڑ کی گرانٹ دی جائے خانون سے جو کالے پانی کا حصہ ہے وہ اس وقت بارہ انچ کے پائپوں کے ذریعہ آتا ہے ان پائپوں کی جگہ مانجی روڑ میں دو یا تین دری والی پول بنا دیے جائے اور اس کو قانونی شکل دی جائے ہزارے والے اتوارہ مطالبہ ہے تاپڑے تاڑیا نال صاحب کو دے یہ شکریہ آدھا کرے ہو تاثیر کلاچی اور گرابین کے لیے بجلی کے مد میں بیس کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی جائے گمل زام نہر کو شہید اسرار خان کے نام سے منصوب کر کے پی کے ستہ ست کے عوام پر احسان کر دیں چودوان کے لیے ایک ڈگری کالج کی منظوری دی جائے اور ہمارا جو مڈی کا روڈ ہے وہ چونکہ بہت خستہ حالت میں ہے اس کو صحیح کرنے کے حکمات دیے جائے اس کے علاوہ ہمارا آخری مطالبہ جو کہ بہت بڑا ہے لیکن آپ کی دوستی آپ کی غریب پروری آپ کی عوام کے ساتھ محبت آپ کی پارٹی کے ساتھ کمیشمنٹ اور ان غیور عوام کی آپ سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ کلاچی تحصیل کو زلے کا درجہ دیا جائے موسیقی ہمارے ان لوگوں کا یہ دیرینہ مطالبہ پورا کریں گے جب شہرپاؤں صاحب وزیراعلا تھے تو آپ نے مہربانی کی تھی ہماری سفارش کی تھی ہمارا ذلہ بن گیا تھا لیکن لغاری صاحب نے اس کو ختم کر دیا ہم اپنا وہی ٹوٹا ہوا ذلہ آپ سے ملت سماجت اور اپنا دوستی کا حضی سمال کرتے ہوئے موسیقی فنڈ کا خرچہ بھی نہیں آتا آپ مہربانی کریں اس کو فل تحصیل کا درجہ دے دیں تاکہ میں اپنے درابر تحصیل بھائیوں سے یہ شکریہ آپ کی طرف سے ان تک پہنچا دوں اس میں آپ کے صرف حکم لگے گا اس میں فلحال فنڈ نہیں لگے گا صرف ایک ایسی کی ضرورت تکہ وہ وہاں پہ بیٹھ جائے اور اگلے اے ڈی پی میں اس کے لیے منظوری دے دیں موسیقی 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 پشت ہوئے تے میں صاحب دا انتہائی مشکوراں انہینا الامر والے دوستا دا خات کر کے سکندر خان دا محمود خان دا عربام صاحب دا آسانے پالٹی چھدر صاحب دا تے انہا سارے زلہ ممبران زلہ نازم تاثیر نازم ٹاکڈ نازم دا تے جتنے دو سی تھے آئے بیٹھیں سارے آدمیں انتہائی شکریہ دا کریں کیونکہ یہ تقریر اردو ہی چھائی تے وہ جیری میں دی آپڑی تقریر ہوندی ہے وہ چونکہ آپڑے انداز سے ہوندی ہے تے آج ساب کون ٹائم ہی بہو گھاٹے تے انہا دی مہربانی ہے جو میں دے یہ مطالبے وہ سوڑ کے تے میں کوئی یقین ہے کہ ان کو یہ کچھ بھی تھی سکتی اسرار شہید دینا دوست سوا سے کرے تھی اللہ ہی دی بہو عزت چاہ کرے تے ایک تفاہ بات میں یہ کو آپڑے زیلے زی درخواست پیش کرے نا چاہ میں یہ کوئل جیترہ کچھ بھی تھی سکتی انہا کوئل جیترہ کچھ بھی تھی سکتی انہا دا صرف آوڑی میں نواز دے انہا کچھ ہے کہ جنوبی عضلائی پہلی دفعہ یہ تحصیل دعائیں یہ علاقے دعائیں اللہ انہا دی عزت کرے اللہ تُو سا ذاری عزت کرے کہ تُو سا آکھیں اتحی شرکت کی تھی ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی